بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو جاپانی پھل کا موسم آ چکا ہے اور یہ خوبصورت پھل بازاروں کی زینت بن چکا ہے ٹماٹر کی شکل کا یہ خوبصورت پھل دیکھتے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے بعض لوگ تو اس پھل کو خوشی سے کھاتے ہیں اور بعض اس پھل کو پسند نہیں کرتے لیکن اس پھل کے فوائد کیا ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو پھل کے حیرت انگیز فوائد بتائے جائیں گے تاکہ آپ موجودہ موسم میں اس پھل سے بھر پور فائدہ اٹھا سکیں اس پھل کے فوائد جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پھل کو کھانے سے کمر درد میں کمی آتی ہے خواتین میں کمر درد کی شکایت زیادہ دیکھی گئی ہے اس لیے انہیں چاہیے کہ دوسرے پھلوں کی طرح جاپانی پھل کو بھی کھائیں تاکہ وہ آسانی سے کمر درد سے چھٹکارہ پا سکیں جاپانی پھل کے اس کے علاوہ بھی بہت سے قیمتی فوائد ہیں گلے کے درد اور اس کی خراش میں یہ پھل فائد مند ہے اکثر نزلہ زکام کی وجہ سے ہمارا گلہ خوشک ہو جاتا ہے اور خوشکھانسی آتی رہتی ہے جو کافی تکلیف دے ثابت ہوتی ہے نزلہ زکام کی صورت میں بچوں اور بڑوں کو جاپانی پھل کھلائیں اس کے استعمال سے گلے میں پیدا ہونے والی خراشوں سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اپینڈکس کے مریض اس پھل کو کھائیں یہ اس بیماری میں کمی کا باعث بنتا ہے بہت سے لوگ جو اپینڈکس جیسی شدید خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں ان لوگوں کو بہت ساری چیزوں سے پرہیس کرنا چاہیے ان لوگوں کو بہت ساری چیزوں سے پرہیس کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس درد کی شدت نہایت ناقابل برداشت ہوتی ہے اس لئے جتنا ہو سکے اپنی خوراک کا خیال رکھیں اور اپنی خوراک میں پھلوں میں اس پھل کو لازمی استعمال کریں یہ نہ صرف ایک بیماری میں لڑنے کی مدد فرہام کرتا ہے بلکہ جسم میں پیدا ہونے والی بہت ساری بیماریوں سے بھی بچا کر رکھتا ہے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں ہر وہ انسان جو سارا دن کام کا آج میں مصروف رہتا ہے ان سب لوگوں کو یہ پھل بہت مفید ہے آج کل کے مصروف وقت میں ہر انسان پر کام کا بوجھ ہے اس لئے ہر کوئی کام کرنے کے بعد تھکا ہوا رہتا ہے اور اگلے کام کے لئے خود کو تیار نہیں کر پاتا ہر دن کام کے لئے چستی عطا کرتے ہیں یہ پھل ہمارے قوت مدافعت میں اضافے کا سبب بنتا ہے کمزوری کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے جسم میں پیدا ہونے والی کمزوری کو دور کرتا ہے بہت سی خطرناک بیماریوں سے جسم کو لڑنے میں قوت دیتا ہے اس پھل کو مردانہ قوت کے لئے بھی خاص سمجھا جاتا ہے اس لئے مرد حضرات کو یہ پھل ضرور استعمال کرنا چاہیے ماہرین کے نزدیک جاپانی پھل یعنی املوک میں موجود شکر اور فرکٹوس کی بافر مقدار موجود ہے جو جسم کو توانائی بخشتے ہیں اور ذہنی دباؤ اور سستی کے اثرات کو بھی کم کرتے ہیں کھیل کود میں حصہ لینے والے بچوں اور بڑوں کے لئے بہت مفید ہے پیارے بھائیو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس پھل میں پائے جانے والے مرکب ہماری آنکھوں کو مضبوطی عطا کرتے ہیں خاص طور پر یہ پھل ان لوگوں کے لئے بہت مفید ہے جن کی آنکھیں پہلے سے ہی خراب ہو چکی ہوں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں مزید خراب نہ ہوں ایسے لوگوں کے لئے اس پھل کی افادیت ایک قدرتی تحفہ ہے ماہرین کے مطابق جاپانی پھل میں پوٹیشم وافر مقدار میں پائے جاتا ہے جو ہائی بلڈ پریشر جیسے مریضوں کے لئے مفید ہے اس کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے پھلوں میں اس پھل کا استعمال خون کو جسم کے ہر حصے میں پہنچانے کا مکمل کام کرتا ہے یہ بات ایک تحقیق سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ جاپانی پھل کے استعمال سے ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماری سے بہ آسانی چھڑکارہ پایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ پھل پٹھوں کے لئے زبردست ہے سخت جسمانی مشقت سے پٹھوں کی اکڑن اور درد میں مفید ہے جسم کے ہڈیو میں پیدا ہونے والی کمزوری کو دور کرتا ہے خاص طور پر ہمارے کاندھے جو سارا دن کام کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور جوڑوں کے درد کیلئے مفید ہے جسم کے تمام جوڑوں کو طاقت دیتا ہے اور ہمارے جسم کچھ قابل بناتا ہے کہ ہم اپنے کام اچھی طرح سے سر انجام دے سکیں میری پیاری بہن اس فائدہ کو ضرور غور سے ملاحظہ کریں یہ پھل جلد کو جوان چمکدار اور خوبصورت بناتا ہے یاد رہے کہ جلد کو صحت مند رکھنے کے لئے اس پھل کا ماس جلد کو چمکدار بنانے کے لئے بہت ہی مفید ہے اس پھل میں موجود قدرتی وائٹمن اے اور ای موجود ہے اس کے ساتھ اس میں کیروٹین کی موجودگی ہماری جلد کو ایک قدرتی نکھار اور چمک دیتی ہے پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں اگر آپ گھر میں ہی چمکدار جلد کو پانا چاہتے ہیں تو جاپانی پھل کو کھانے کے ساتھ ساتھ اس کا ماسک بنا کر چہرے پر لگائیں اور بیس منٹ تک لگا رہنے دیں اس سے آپ کی جلد کی بہت سے بیماریاں دور ہو جائیں گی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پھل کے استعمال سے چہرے کی زائد چکنائے ختم ہو جاتی ہے جلد میں سیبم کی مقدار مساموں کو بند کرتی ہے جس کی وجہ سے مہاں سے پھوٹ پڑتے ہیں اس کا گودہ ہیرے کے ساتھ ملا کر لگانے سے جلد سے داغ دھبے دور ہو جائیں گے اور چہرہ ساف سترا ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ پھل قبض کو شاہ خصوصیات رکھتا ہے اس خصوصیات کی وجہ سے یہ ان لوگوں کے لئے بہترین ہیں جو قبض جیسی گندی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں یا جگر جیسے مسائل میں گھیرے رہتے ہیں دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھل پشاب آور ہونے کی وجہ سے یہ پانی کی کمی کو دور کرتا ہے اور پشاب کی مقدار کو بڑھاتا ہے اس پھل میں موجود پوٹیشم کی موجودگی جسم کے اہم مادنیات کو ضائع نہیں ہونے دیتے پیارے بھائیو اس پھل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بڑی آنٹ میں خرابیوں کو دور کرتا ہے یہ پھل چھوٹی بڑی آنٹوں کے زخم کو کم کرتا ہے جاپانی پھل جسم کے آرگنز کو ٹھیک طرح سے کام کرنے میں بہت مدد فراہم کرتا ہے بعض اوقات ہمیں آنٹوں میں خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں جو بہت سے بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہیں کبھی آنٹیں خوشک ہو جاتی ہیں تو انہیں چھکنائے کی بہت ضرورت ہوتی ہے جو جاپانی پھل میں بھرپور موجود ہوتی ہے اس پھل کا ایک زبردست فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ پھل بڑتی عمر کے اثرات کو روکتا ہے جاپانی پھل میں اینٹی ایجنگ خصوصیات موجود ہیں اس کا باقاعدہ استعمال جلد کو صدا جوان اور خوبصورت رکھتا ہے جلد میں فری ریڈیکلز کی افضائش کو روکتا ہے اور جلد پر بڑتی عمر کے اثرات کو نظر آنے سے روکتا ہے کا کام کرتا ہے اور الٹرا وائلٹ شواؤں سے بچاتا ہے اس طرح صحت مند بالوں کے لیے املوک کا استعمال ایک نہایت مفید آپشنز میں سے ایک آپشن ہے جو بالوں کی جلد کو صاف رکھتا ہے گندگی یا خشکی سے ہونے والے تمام بالوں کی جلد سے منصلح خرابیوں کو دور کر کے بالوں کو قدرتی طور پر لمبا کرتا ہے قدرتی چمک مہیا کرتا ہے پیارے بھائیو جاپانی پھل کا ایک اور زبردست فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ پھل بڑھتے ہوئے وزن میں کمی کرتا ہے موٹاپے جیسی بیماری کو کم کرنے میں بے حد فائدہ مند ہے اس میں موجود وائٹیمنز جسم میں موجود فیٹ کو کم کر کے جسم کو اپنی اصلی حالت میں رکھتا ہے موٹاپے کی شکایت اکثر عورتیں کرتی رہتی ہیں اگر وہ اپنے ڈائیٹ پلان میں جاپانی پھل کا استعمال کریں تو یہ ان کے وزن میں واضح کمی لائے گا کیونکہ 128 گرام کے اس پھل میں صرف 31 گرام کاربو ہائڈریٹس موجود ہوتا ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں پیارے بھائیو ان فوائد کے پیش نظر ہر انسان کو چاہیے کہ جاپانی پھل کا استعمال ضرور کرے اور اس کے بیان کی اگئے فائدے حاصل کرے جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹس میں ضرور کریں کمٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین